مارچڑیا نے اپنا پہلا ہی انڈا دیا تھا جب سے مارچڑیا نے انڈا دیا تھا وہ بہت بیمار رہنے لگ گئی تھی اسے بہت کمزوری ہو گئی تھی انڈے کے پاپا میں خود میں بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں بھل بھل وید جی نے کہا ہے کہ کچھ دن مجھے ایک ہونسلے میں ہی آرام کرنا چاہیے ٹھیک ہے آسے دانا بھی میں لے آیا کروں گا اور پانی بھی وہ میں نے دوا لینی تھی بل بل سے میرے پاس اتنے دانے نہیں ہیں گھر میں اگر آپ کچھ دانے کسی طرح لے آتے تو میں دوا لے لیتی میں کرتا ہوں کچھ پاپا چڑیا اپنے گھر سے نکلتا ہے راستے میں پاپا چڑیا کو گھوری کا بھی ملتی ہے مانو سنا ہے تیری پتنی اب بیمار رہنے لگی ہے ہاں وہ دانا بھی نہیں لا سکتی وہ گھانسلے میں ہی ہے ایک بیمار چڑیا کو کیسے سنبھالوگے تم میری مانو تو چپ کر کے کسی اور چڑیا سے شادی کر لو اس کا کیا بنے گا اور میرا انڈا بھی ہے چھوڑو انڈے ونڈے کو جاؤ خوشیاں بھرا جیون جیو کیوں دکھوں میں اپنی جان فنسا رہے ہو پیپل کے پیڑ پر ایک چڑیا بیٹھی ہے سندر بھی ہے اور جوان بھی وہ کسی چڑے کی خوج میں ہیں پاپا چڑیا اڑتے اڑتے پیپل کے پیڑ تک پہنچ جاتا ہے اس سندر چڑیا کو دیکھتے ہی پاپا چڑیا سب بھول جاتا ہے اپنی پتنی اپنا گھر پریوار اپنا انڈا اور سب کچھ چھوڑ کر اس اجنبی چڑیا کے ساتھ جنگل کی پور والے حصے کی طرف چلا جاتا ہے شام تک ممہ چڑیا انتظار کرتی ہے کوئی نہیں آتا وہ بھوکی تھی کمزوری کی وجہ سے وہ زیادہ دور تک بھوجہ لینے بھی نہیں جا سکتی تھی آپ ابھی تک نہیں آئے میرا دل گھبر آ رہا ہے نہ جانے کیا بات ہوگی جیسے تیسے ماں چڑیا رات گزار لیتی ہے دوسرے دن صبح سویرے ہی کوا اور کوا دروازے پر آتے ہیں چڑیا جلدی باہر آو جلدی آو باہر ماں چڑیا باہر آتی ہے چڑیا تیرا پتی یہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہے اس نے دوسرے چڑیا سے شادی کر لی ہے اور اس نے یہ گھر ہمیں بیچ دیا ہے اب جلدی سے یہ گھر کھالی کر دو یہ سب سن کر ماما چڑیا کا شریر کام بنے لگتا ہے وہ کام بتی ہوئی آواز سے کہتی ہے میرا میرا پتی ایسا نہیں کر سکتا تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں چھوٹ کر کے نکل جاؤ ورنہ تیرا انڈا اٹھا کر پاہر فینک دوں گا ڈرتی ہوئی چڑیا اپنے گھر میں جاتی ہے اور اپنا گھونسلا اٹھا کر گھر سے نکل جاتی ہے کالو ہمیں بنا بنایا گھر مل گیا اور اس چھوٹی جڑیا کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا کیسا گوری تم تو مجھ سے بھی دو ہاتھ آگے ہو ماں چڑیا اپنا گھونسلا اور انڈا اٹھا کر جنگل کی دوسری دشاہ میں چلے جاتی ہے کیسا رہا میرا گھر یہ گھر میری ماں نے بنایا تھا بہت سندر ہے یہ گھر تم جنتا نہ کرو میں اپنا کام بہت دھیان سے کروں گا آپ اس گھر میں دانے کی کمی نہیں ہوگی اب ایسا نہ ہو کہ جب میں انڈا دوں تو تم کسی اور چڑیا کے ساتھ بھاگ جاؤ وہ بیمار تھی میری پہلی پتنی کا میں بہت خیار رکھتا تھا مگر اب میرے بس کی بات نہیں رہی تھی میں گھر کو چلاتا یا اس بیمار چڑیا کا علاج کرواتا اچھا اب چھوڑو آج کے بعد نہ تم اس چڑیا کا نام لوگے اور نہ ہی اس انڈے کا ایسے پاپا چڑیا اپنی زندگی میں مگھن ہو جاتا ہے اور اپنی ساری پورانی یادیں بھول جاتا ہے ماں چڑیا جا رہی تھی کہ ایک کھیت میں ایک دوتا اپنے قدو کی فصل کار رہا تھا چڑیا وہاں جاتی ہے دوتے بھائیا میں بیاس رہا ہوں مجھے اس پیٹ پر اپنا گھونسلا رکھنے کی اجازت دے دو چڑیا کم کہاں سے آئی ہو میں پہاڑوں والے جنگل سے آئی ہوں وہ سامنے والا گھر میرا ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو چڑیا مان جاتی ہے اور دوتے کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگتی ہے کچھ دنوں بعد چڑیا کے انڈے سے ایک بہت ہی سندر بیٹی نکلتی ہے توتہ اپنے کھیل سے قدو اکٹھے کر رہا تھا توتے توتے بھائیا میرے انڈے سے ایک بہت ہی سندر بیٹی نکل آئی ہے دور سے ہی چڑیا توتے کو بتاتی ہے توتے نے چڑیا کا بہت ساتھ دیا تھا وہ کچھ دنوں تک تو چڑیا کو دانا بھی لا کر دیتا رہا اس نے چڑیا کی بہت مدد کی تھی توتے بھائیا میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی آپ نے ان دنوں میرا بہت خیال رکھا مشکل سمیں میں اگر ہم آج کسی کا ساتھ دیں گے تو کل کوئی ہمارا بھی مشکل سمیں میں خیال رکھے گا کچھ دنوں بعد گڑیا نے اوڑنا بھی سیکھ لیا تھا گڑیا آج اپنے گھر کے آسپان سوڑ رہی تھی گڑیا گڑیا بیٹی آ جاؤ آپ تھک جاؤگی بس کر جاؤ مممہ تھوڑی دیر اور مجھے اوڑنے دیں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے دکھ آتے ہیں تو چلے بھی جاتے ہیں مگر یہ بھی سچ ہے جیسا کروگے ویسا ہی بھروگے پاپا چڑیا کو تین دن سے کھانسی تھی بل بل اسے دوا دینے آتی ہے بل بل ڈاکٹر میں نے ساری دوایں دی ہیں مگر کھانسی ہے کہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی چڑیا میں تم سے کچھ چھپاؤں گی نہیں تیرے پتی کو ٹی بی ہو گئی ہے اس کے برطن علا کر دو اور خیال رکھنا ٹی بی کی مرض ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے بل بل چلی جاتی ہے یہ بل بل جھوٹ بول نہیں ہے میں کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جاؤں گا مگر پتی جی بل بل مجھ سے جھوٹ کی بولے گی تم ایسا کرو میرا ایک گھونسلہ ہے بیری کے پیڑ پر تم تھوڑے دن اسے گھونسلے میں رہ لو مگر مگر میں اکیلا کیسے رہوں گا مجبوری ہے آپ سمجھیں آپ تو بیمار ہو ہی کیا مجھے بھی ٹی بی کرنے پھر لادو چلیہ اپنے پتی کو بیری کے پیڑ پر چھوڑ آتی ہے میں تمہیں دانا دے جایا کروں گی تم چنتہ نہ کرو ہم میں جاتی ہوں میں بہت تھک گئی ہوں پاپا چلیہ لادو کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ بے بس تھا وہ کیا کر سکتا تھا چار دن گزر جاتے ہیں مگر کوئی بھی اسے دانا نہیں دینے آتا میرے ساتھ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو میں نے اپنی پتنی اور اپنے انڈے سے کیا تھا مجھے یہی سزا ملنی چاہیے تھی ہم 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 چڑیا توتے کے ساتھ قدو کے کھیت میں کام کرواتی اور اب چڑیا نے محنت سے اپنا ایک الگ گھر بھی بنا لیا تھا چڑیا آپ کو نیا گھر بنانے کی بیدائی ہو توتے بھئیہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا آپ نے مجھے آشرا دیا جب میں بیمار تھی آپ نے میری مدد کی ماما میں جنگل کھومنے جا رہی ہوں گڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی کہ اسے کوئی آواز دیتا ہے گڑیا وہاں جاتی ہے جی بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں بیٹی بیٹی میں دو دن سے پیاسا ہوں مجھے پانی لا دو میں پیاسے مر رہا ہوں ہاں ہاں گڑیا اپنی ماں کی طرح بہت دیالو تھی وہ ندی پر جاتی ہے اور اس پکشی کو پانی لا دیتی ہے لے آپ یہ پانی پی لیں اور دانا بھی کھا لیں بہت 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 بھاکیش آلی ہوں گے وہ ماں باپ جن کی تم بیٹی ہو جیتی رہو بیٹی میں جاتی ہوں میری ماں میرا انتظار کرے ہی ہوں گی گڑیا بیٹی تم کہاں تھی اتنی دیر کیوں کر دی ماما کوئی مشکل میں تھا میں نے اس کی مدد کی اسے ندی سے پانی لا کر دیا اور اسے دانا بھی دیا بہت اچھا کیا بیٹی ایسے ہی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی رہنا پھر اس دن کے بعد گڑیا ہر روز جاتی اور بیری پر ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں پڑے اس پکشی کو پانی دیتی اور دانا دیتی نہ گڑیا جانتی تھی نہ وہ بڑھا کمزور اور بے بس پکشی جانتا تھا کہ گڑیا تو اس کی اپنی ہی بیٹی ہے آپ نے دانا کھا لیا ہے اب میں جاؤں میری مما پریشان ہوں گی جاؤ جاؤ بیٹی انکل آپ رو کیوں رہے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بیٹی بس کچھ پورانی یادیں آگئی تھی ایسے ہی ایک دن جب گڑیا گھر سے نکلتی ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے گڑیا بیٹی آج میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی میں بھی تو دیکھوں یہ آپ ہر روز کسے دانا اور پانی دینے جاتی ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی نو سرباز تمہیں اُللو بنا رہا ہو نہیں مما میں کوئی پاگل ہوں آ میرے ساتھ آ کر دیکھ لیں وہ بکشی بہت بے بس ہے پھر مما چڑیا گڑیا کے ساتھ جاتی ہے رانو رانو آپ آپ یہاں گڑیا بیٹی کیا آپ اس کے لیے دانا اور پانی لاتی ہیں ہاں مما کیا آپ جانتی ہیں انہیں جتنا بے بس آپ کو اوپر والے نے کر دیا ہے اتنی بے بس تو میں بھی نہیں تھی جب آپ مجھے اور اپنی اس بیٹی کو بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے تھے پاپا چڑیا روئے جا رہا تھا اس کی آواز نہیں نکر رہی تھی اور پھر روتے ہوئے کہتا ہے بیٹی بیٹی اپنی ماں سے کہو مجھے ماف کر دو مما کیا یہ میرے پاپا ہیں ہاں بیٹی چلیے گھر چلیے اٹھئے گڑیا بیٹی اپنے پاپا کو گھر لے کر چلیں پھر پاپا چڑیا اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر روئے جا رہا تھا اور وہ اپنے کیے پر بہت پشتا رہا تھا مگر گزرا سمیں اب کہاں لوٹ کر آنے والا تھا پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے والا یہ کووے کا بچہ نیشوز لے کر کہاں جا رہا ہے میں اس کووے سے یہ نیشوز چھین لیتی ہوں میرے چیلو کے بہت اچھے لگیں گے یہ شوز ایسا سوچتے ہوئے بڑی چیل کالو کووے کے پیچھے اڑتی ہے اور اسے روک لیتی ہے کووے اوے کالے کووے چپ چاپ یہ نیشوز مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں چھاڑوں گی نہیں یہ نیشوز میں اپنے بیٹے جگو کے لیے لے کر جا رہا ہوں میں یہ تمہیں نہیں دوں گا بڑی لمبی جبان ہے تیری ایک جبان ہی نہیں میری چونچ بھی بہت تیج ہے اگر لڑنا ہے تو آؤ مقابلہ کرو چیل بڑھی تھی اس لیے وہ ڈر جاتی ہے میں دیکھ لوں گی تجھے کالے کووے چل چل بھاگ یہاں سے بڑی آئی میں بھی دیکھ لوں گا تجھے چیل وہاں سے چلی جاتی ہے اور کالو کوا اپنے بیٹے جگو کے نیشوز لے کر گھر چلا جاتا ہے جگو جگو میرے جگو دیکھو دیکھو میں تمہارے لیے کیا لیا ہوں نیشوز میرے پاپا میرے لیے نیشوز لے کر آئے ہیں کالو کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام منی تھا وہ اپنے پاپا کو ماسوم نکاحوں سے دیکھ رہی تھی اور اور پاپا میرے لیے آپ کیا لائے ہیں میں بتاؤں میں بتاؤں منی منی تمہارے لیے پاپا لائے ہیں ٹھینگا جگو شرم کرو اپنی بہن کو ہر سمیں چھیڑتے رہتے ہو میں دیوالی پر تمہارے لیے پٹاکھا لے کر آیا تھا بھول گئی بتاؤں بتاؤں ہاں میرے لیے آپ پٹاکھا لائے تھے اور جگو کے لیے نئے کپڑے اور مٹھائیاں آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے مجھے سب پتا ہے ایسا کہتے ہوئے کالو کی بیٹی منی اپنا مو دوسری طرف کر کے سو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے دونوں بچے سو گئے تھے کالو کی پتنی گوری کبھی کالو سے کہتی ہے کالو جی آپ اپنے بیٹے اور بیٹی سے ایک جیسا پیار کیا کریں منی اب بڑی ہوگی ہے وہ اب اس فرق کو سمجھنے لگی ہے میں اتنا نہیں کماتا کہ دونوں کو چیجیں لے کر دے سکوں اور ویسے بھی جگو کل بڑا ہو کر میرے لیے کما کر لائے گا اور منی تو بھیا کر پرائے گھر چلی جائے گی بیٹا اور بیٹی ایک سممان ہوتے ہیں بیٹیاں اپنے ماتا پیتا کو بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں یہ سب باتیں ہیں پھر دوسرے دن کالو کووے کی بیٹی چڑیا کے گھر جاتی ہے آنٹی آنٹی رات کو میرے پاپا جگو کے لیے نیشو جلائے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں دیکھیں تو اتنی دھنڈ میں میرے پاؤں ننگے ہیں پاپا کو مجھ پر دیا بھی نہیں آتی ماما ایسا کیوں ہوتا ہے آپ تو مجھے اور بھائی کو ایک جیسا پیار کرتی ہیں پھر کالو انکل منی کو ہر سمیں کیوں ڈارتے ہیں اور اسے نئی چیزیں بھی نہیں لے کر دیتے گڑیا بیٹی کچھ پکشی ایسے ہوتے ہیں جو بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں اچھا منی بیٹی آپ یہ نیشوز لے لیں میں گڑیا کو اور لا دوں گی ہاں منی آپ ہی تو میری بہن کی طرح ہی ہے منی جیسے میری گڑیا بہن ہے ایسے ہی آپ ہو آپ یہ گڑیا کے نیشوز لے لیں منی نیشوز لے کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ شوز پہن لیتی ہے منی میں اور گڑیا اپنی ماما کے ساتھ دوسرے جنگل میں میلا دیکھنے جا رہے ہیں کیا تم بھی اپنے پاپا کے ساتھ جاؤگی پتہ نہیں پاپا مجھے لے کر جاتے ہیں یا نہیں پھر منی اپنے گھر چلی جاتی ہے جگو بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ اپنے نیشوز پہن لے اور سر پر کیپ بھی لے لو جگو کے پاپا منی کو بھی ساتھ لے جاؤ بیچاری تھوڑا گھوم فیڑ لے گی سارا دن گھر میں اکیلی بہر ہوتی رہے گی پاپا پلیج پلیج مجھے لے جائے میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی ٹھیک ہے مگر مجھ سے کوئی چیز نہ مانگنا سچ سچ پاپا میں کچھ بھی نہیں مانگوں گی پھر کالو کوا اپنے بیٹے اور بیٹی کو ساتھ لے کر دوسرے جنگل میلا دیکھنے چلا جاتا ہے جنگل کے دوسرے پکشی بھی میلا دیکھنے جا رہے تھے توتا اور توتی کبودر اور کبودری چڑیا بھی اپنے بچوں کو لے کر میلا دیکھنے جا رہی تھی پاپا پاپا مجھے اس بڑے والے جھولے پر بیٹھنا ہے بیٹھو بیٹھو میرے جگو ہم یہاں انجھوائے کرنے ہی تو آئے ہیں رکو رکو ایک بار میں مونی کو وہاں پیڑ کے اوپر بٹھا دوں پھر کالو کوا مونی کو تھوڑی دور ایک پیڑ بار لے جاتا ہے تم نے گھر میں وعدہ کیا تھا مجھے تانگ نہیں کروگی اس لیے یہاں بیٹھ جاؤ اور میں جگو کو میلا دکھا لوں شام کو گھر جاتے ہوئے میں تمہیں ساتھ لے لوں گا پاپا کیا میں یہاں بیٹھ کر میلا دیکھ لو دیکھو دیکھو میں نے کونسا کہا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لو موج کرو مستی کرو مگر یہاں بیٹھ کر ہی انجھوائے کرو کالو کوا جاتا ہے اور جگو کو بڑے جھولے میں بٹھاتا ہے جگو بڑے جھولے میں بیٹھ کر بہت خوش تھا مونی بہن بہت مزا رہا ہے اس بڑے جھولے میں بیٹھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بھائی جگو کو کتنا مزا رہا ہوگا مگر مجھے تو پاپا یہاں بیٹھنے کا بول کر گئے ہیں پھر وہ اپنے بھائی کو دیکھ دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے کالو کوا جگو کو ناؤف میں بٹھاتا ہے ناؤف بہت تیج جلتی ہے اور پھر کالو کوا اپنے بیٹے جگو کو پانی پوری لے کر دیتا ہے کالو کوا تو اپنی بیٹی کو بھول ہی جاتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کو میٹھائی لے کر دیتا ہے تو یہ نہیں سوچ تھا کہ تھوڑی سی مٹھائی اپنی بیٹی مونی کو بھی دے دے مونی بیٹی آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں آنٹی پاپا نے کہا تھا یہاں سے نہیں اٹھنا کیا آپ نے کچھ کھایا ہے مونی آہستہ سے ناؤں میں اپنا سر ہی لاتی ہے بھوک لگی ہے ہاں بہت بھوک لگی ہے میں ابھی تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں چڑیا اپنے بیٹے اور بیٹی کو گھوڑا جھولے سے اتارتی ہے بچو یہ میٹھائی مونی کو دے آو وہ سامنے والے پیڑ پر بیٹھی ہوئی ہے پھر کوکو اور گڑیا مونی کو میٹھائی دے آتے ہیں مونی میٹھائی کھانے لگ دی ہے شام ہو جاتی ہے اور سببکشی واپس جانے لگ دے ہیں جگو چلو بیٹا بہت انجھوائے کر لیا اب گھر چلیں پاپا بہت مزایا آج کا دن بہت خوبصورت تھا میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا پھر کالو کوا جگو اور مونی کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس اڑتا ہے مونی تو نے مٹھائی کہاں سے لی تھی آنٹی چڑیا آنٹی چڑیا نے مجھے مٹھائی دی تھی بہن یہی ہے وہ کوا جس نے اس دن مجھے آنکھیں دکھائی تھی بڑی دیکھو تو اس کے بیٹے نے وہ شوز بھی پہن رکھے ہیں آج دیکھتے ہیں اس کوا کو بڑا بدماش بنا فرتا ہے دونوں چیل بہنیں کواں کے پیچھے جا کر انہیں روک لیتی ہیں اس دن میں اکیلی تھی میں ڈر گئی تھی مگر آج میری چھوٹی بہن میرے ساتھ ہے اب بولو اس دن کیا کہہ رہی تھے تم ممم میرے بچے ساتھ ہیں مجھے تانگ نہ کرو ہا 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 ڈر گیا ڈر گیا آج تو بھیگی بلی بن گیا ہے یہ کوا چھوٹی پکڑو اسے اور اس کوا کے بچے سے شوز بھی چھین لو نہیں دوں گا میں اپنے شوز نہیں دوں گا ایسا کہتے ہوئے جگو کوا اپنے پاپا کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جگو پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا اور بھاگ دا جاتا جائیں چیل آنٹی آپ یہاں سے جائیں میرے پاپا کو دنگ نہ کریں مگر وہ چیلیں کوا پر ٹوٹ دی ہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے مونی اپنے پاپا کو ایسی حالت میں کیسے چھوڑ سکتی تھی کوا کی بیٹی مونی بھی میزان میں آتی ہے وہ اپنے تیج پنجوں سے چیلوں کو پیچھے سے مان دی تھی کوا بھی مقابلہ کر رہا تھا چھوٹی چھوٹی میری کمر میری کمر گھائل کر دی ہے اس چھوٹی کوا نے چھوٹی چیل مونی کوا کے پیچھے بھاگتی ہے تو کالو کوا بڑی چیل کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پارنے لگتا ہے تھوڑی دیر بعد دونوں چیلیں تھک جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہیں پاپا پاپا آپ ٹھیک تو ہے مگر کالو کوا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مونی کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں میری بیٹی وہ دونوں با بیٹی گھر چلے جاتی ہیں پاپا پاپا آپ بچ گئے میں نے سوچا وہ چیلیں آپ کو تو مار ہی دیں گی اس لیے میں اپنے شوج بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ آیا ہاں بیٹا میں بچ گیا ہوں اور آج میری آنکھیں بھی کھل گئی ہیں کہ بیٹیاں ماتا پیتا سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بیٹے مونی میری بیٹی مجھے ماف کر دو آج کے بعد میں آپ سے بھی پیار کیا کروں گا پاپا سچ ایسا کہتے ہوئے مونی اپنے پاپا کے گلے لگ جاتی ہے پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنیواد